بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگام صدقہ فطر کے فضائل ہم اس میں آپ کے سامنے صدقہ فطر کے حوالے سے بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ کے کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر مقرر فرمائی کے لغو اور بہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے اسی طرح ایک حدیث باق میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر واجب ہے عمر بھر اس کا وقت ہے یعنی اگر ادا نہ کیا تو اب ادا کر دے علماء فرماتے ہیں ادا نہ کرنے سے ساقت نہ ہوگا نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے اگرچہ مسنون قبل نماز عید ہے یعنی سنت یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جا یہ سنت مبارکہ ہے صدقہ فطر شخص پر واجب ہے مال پر نہیں لہٰذا مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا ہاں اگر وہ رسا بطور احسان اپنی طرف سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ان پر جبر نہیں اور اگر وسیعت کر گیا یعنی مردنے والا وسیعت کر گیا ہے تو تہائی مال سے ضرور ادا کیا جائے گا اگرچہ وہ رسا اجازت نہ دیں یہ کب واجب ہوتا ہے سماعت فرمائیں عید کے دن صبح و صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے یعنی جسے ہم کہتے ہیں سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اب سہری کا ٹائم ختم ہوا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا صبح و صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے لہٰذا جو شخص صبح و ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح و طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو اب واجب نہ ہوا اور اگر صبح و طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح و طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے یعنی عید کے روز صبح و صادق سے پہلے ایک شک غریب تھا وہ امیر ہو گیا یعنی واجب ہو جو ہے صاحب نصاب ہو گیا اس پر بھی واجب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی عید کے روز صبح و صادق سے پہلے اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا اسی طرح کافر مسلمان ہوا اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے اس میں آقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں مال نامی اور حاجتِ اصلیہ اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن یہاں یہ یاد رکھیں ہمارے عرف عام میں جو غنی نہیں ہے یعنی جس کی کم آمدنی والا ہے جسے شریعت کی نگاہ میں شرعی فقیر ہے وہ ہمارے ہاں رائد یہ ہے کہ شرعی فقیر جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ہاں صدقہِ فطر نکالتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی رقم ہے تو لہذا اگر شرعی فقیر بھی صدقہِ فطر نکالے گا تو زائد سی بات ہے اسے بھی ثواب ملے گا لیکن شرعی فقیر پر صدقہِ فطر نکالنا یہ واجب نہیں ہے یہ مالی کے نصاب ہی پر واجب ہے نابالغ یا مجنون اگر مالی کے نصاب ہیں تو ان پر صدقہِ فطر واجب ہے ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کریں اور اگر خود مالی کے نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمہ ادا کرنا نہیں صدقہِ فطر ادا کرنے کے لئے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں مال حلاق ہونے کے بعد بھی صدقہِ فطر واجب رہے گا ساقت نہ ہوگا با خلافِ زکاة و عشر کے کہ یہ دونوں مال حلاق ہو جانے سے ساقت ہو جاتے ہیں صدقہِ فطر اچھا یہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صدقہِ فطر جو ہے یہ ہم نے جیسے آپ کو حدیث سنائی کہ جو ادا نہیں کرتا اس کے روزے معلق رہتے ہیں تو لہذا کسی شخص نے روزے نہیں رکھے اور وہ صاحبِ نصابِ اس کے اندر جو ہے شرائط دیگر شرائط بھی موجود ہیں تو لہذا اس نے روزے نہیں رکھے تب بھی جو ہے صاحبِ نصاب کو صدقہِ فطر ادا کرنا ہوگا اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین